یہ قدو کی ہے اور یہ دیکھ رہے ہوں گے یہ نہ دوست نے اپنے آنکھوں سے نہ دیکھا ہو سلام علیکم پیاری بیبر امین کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں اور آپ کی دعاوں سے کل کی بلوگ میں میں نے بتا دیا تھا کہ ہم گھر واپس پہنچ گئے تھے گاؤں اس میں کافی سارے باتیں آپ نے میں نے ڈسکس کی ہیں گوھر سے آپ نے اگر نہیں دیکھا تو ضرور دیکھنا ہے اس کو اور صبح ہو گئی ہے اور الحمدللہ سب سے ملاقات بھی ہوگی اور گاؤں کا جو محول ہے وہ آپ دوستوں کو پتا ہے اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ دل کو بھا جاتا ہے تو اس قرآن میں آپ کے دکھاتا ہوں برسین یہ برسین ہے اور وہ ابو جو ہے نا گاس کاٹ رہے ہیں بکریاں بھی ان کے ساتھ ہیں تو آج کے بھی لوگ میں آپ سے اپنے جو ہمارے گھار رہے ہیں وہ بھی شیئر کرتے ہیں یہ بیو مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا پھول ہے برسین کے اوپر بڑے خوبصورت سے بہار کے بھی پھول اس میں ہے جی ہاں پیارے دوستوں اب فوراں سے آپ دوستوں کو اپنے جو گھر ہیں وہ شیئر کرتا ہوں وہ آپ کو دکھاتا ہوں آپ دوستوں نے ساتھ ساتھ رہنا ہے چینل کو سسکرائب ویڈیو کو لیکچے ضرور کرنا ہے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آپ دوستوں کو جو ہمارا گاؤں ہے وہ کیسا لگا تو اس طرف آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ گندم پاک چکی ہے اور کسی جگہ پہ تو کٹ بھی رہی ہے کسی جگہ پہ تریشر وغیرہ بھی لگی ہوئی ہیں تو آگے آپ دوستوں کو اپنے گھر جو ہے نا وہ شیئر کر رہا ہوں یہ جو ہیں یہ ریاض بھئی کے مکان ہے اور اس طرح بھی انہی کا ہے اور یہ بھی دو کمرے جو ہیں ریاض بھئی کے ہیں تو آگے پھر چل کے میں آپ کو اپنے مکان دیکھوں یہ جاز بھئی کے ہیں اور یہ میرا ہے اس طرف بڑے بھائی کا ہے تو یہ کھلاو محول جو ہے نا اور یہ بیر جو ہے نا پانی کی قلت کی وجہ سے سو گئی ہے کیونکہ ہم ہوتی در ہوتے نہیں ہیں تو اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے یہ اس طرف اور اس طرف تو آگے آپ کو اور دکھاتے ہیں پیاز لیسن کی فقط یہ بھی جائے وغیرہ جانور جو ہے نا ابو جی نے رکھے ہوئے ہیں باقی اس طرف آپ کے دکھاتے ہیں یہ موٹر پانپ کو آنا چل رہا ہے اس طرح سے پانی جا رہا ہے وہاں پہ برسیم کو پانی لگا ہوا ہے جی ہم پیارے دوستو یہ ہرا دنیا ہے تو پکنے کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے دانے میں جا رہے ہیں تو کشک ہو جاتے ہیں تو پھر یہ سوکا دنیا بن جاتا ہے اور یہ وہاں تک لیسن ہے اور اس میں ایک کچھ بیل ہیں یہ قدو کی ہیں اور یہاں پہ بھی قدو لگے ہوئے ہیں اور یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں میچ لگی ہوئی ہیں تو آپ دوستو نے شاید دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو شاملہ میرچ ہیں یہ یہ شاملہ میرچ کا پودا ہے یہ دیکھ رہے ہوں گے چھوٹے چھوٹے شاملہ میرچ لگے ہوئے ہیں یہ آپ کو کلیر نظر آ رہا ہے چھوٹے چھوٹے شاملہ میرچ لگے ہوئے ہیں اور اس طرف یہ پیاز ہیں پیاز بھی جو ہیں کافی بڑے ہوگی ہیں وہ بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں نیچے اور تک جیسے ہیں جی جینا دوستو نے اپنے آنکھوں سے نہ دیکھا ہو تو یہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاز کس طرح لگتے ہیں اور ماشاءاللہ بڑے بڑے ہیں اور اس طرح بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں کچھ مرچیں وغیرہ وہ بھی لگی ہوئی ہیں اور دیکھیں یہ کتنا بڑا پیاز ہے یہ والا بہت بڑتے ہیں اور اے سفدر کھان ہنجی ٹھیک ہے ہی آنا لینا چکر آنا اور اس طرح کی بھی ہوئی نا سارے پیاز ہیں جہاں تک یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے نا اور یہ میں نے آپ کو بتایا لیسن ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو آج کا ویلوگ جو نا پسند آیا ہوگا اور یہ چھوٹا سا ویلوگ تھا آپ دوستوں سے میں نے شیئر کیا اور شملہ مرچ کے جو نا آپ کو وہ بھی میں نے دکھا ہے پیاز بھی دکھا ہے کہ یہ پیاز گرد بارہ دکھا دیتا ہوں کافی بڑے پیاز لگے ہوئے ہیں جی ہاں پیارے دوستوں میں آپ دوستوں سے ابھی تو چاہوں گا اجازت تو انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا ایک تازہ فریش ویلوگ میں تب تک کے لئے میں آپ دوستوں سے چاہوں گا اجازت اور ابھی ایک دوسری جگہ پہ جانا ہے تو میں نے کہت دو چار گھنٹے کے لئے ہم اسرحال جاتے ہیں کچھ پکی میں نے وہاں پہ جانا ہے اور انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا ایک تازہ فریش ویلوگ میں تب تک کے لئے میں آپ دوستوں سے چاہوں گا اجازت تو اگلی ویڈیو میں پھر میریں گے پینل کو لائٹ شیئر اور سسکرائب ضرور کیجئے گا تو اگلی ویڈیو میں اچھے اور اس سے بہتر ویلوگ میں آزر ہوں گے تب تک کے لیے میں آپ کو چاہوں گا جائے اگلی